برشو سے چلے آ رہے ہیں مارگ عورد نہ ہو جائے گرزروں کی ادھی مانے تو وہ یہاں سے وستاپن کے لیے تیار ہیں ادھر کاروی پرشاشنگ کا کہنا ہے کہ یہاں کے گرزروں کے وستاپن کا معاملہ گتیمان ہے چونکہ گرزر ڈیلا کے بفر زون میں ہے پرنتو یہاں باغو کا اچھا گھنٹو ہے اس نے ان کے وستاپن کے لیے انٹی سی ایم سے بھی اندروت کیا گیا ہے ہم نے ان کو اس بات سے عقبت کر آیا کہ جہاں پہ ہم لوگ ہیں وہاں پہ اتنوں ان کو ایس ویدہ نہ ہو اس لیے اس سے راستہ دیا جائے چھوڑیا جائے جہاں کی ان کو آنے جانے کی سویدہ نہ ہو اور اگر وہ جلد سے جلد ہمارا ریہیبلٹریشن کرتے ہیں تو ہم لوگ وہ سبھی چھوڑنے کے لیے ایک دم تیار ہے تو اس بات پر ڈیکٹر صاحب نے بہت جلد ہمیں آشورست کیا ہے کہ ہم آپ کی ایس ویدہ کے خلاف کوئی ایسا کچھ راستہ سب آپ کو دیں گے لیکن جتنا جلد ہوتا ہے میں ساتھ میں کو لیکھ رہا ہوں کارویٹ ٹائگر ریزرگ کے انترگیت ایک ریسکیو سنٹر کا نرمان جو ہے وہ پرستاویت ہے اور اس کا کارے جو ہے ابھی پرارم کیا جا رہا ہے اور یہ گوجر کیمپ کا جو ایریا ہے ڈھیلا رینج میں وہاں پہ ہو رہا ہے وہاں کے آس پاس میں کچھ گوجر پریوار بھی رہتے ہیں اور ان کے وستاپن کی کاروائی جو ہے ابھی گتیمان ہے ان کا پروپوزل جو ہے شاشن میں بھیجا گیا تھا اور شاشن کے اس طرح سے ایک نیتی بھی نردھاریت کی گئی ہے کہ کس آدھار پر ان کا وستاپن کیا جانا ہے درادون نگر نگم کی کھالے پڑی زمین پر جلد ہی ڈیزر اور پیٹرول پر بننے جا رہے ہیں اپنے انکم کو بڑھانے کے لیے نگم نے اس طرح کا قدم اٹھایا ہے فیول اسٹیشن بنانے کے لیے نگم شہر کے اپنی زیادہ سپیس والی زمین کو چنہد کر دیا ہے اس کے لیے فیلحال نگم نے سہست دھارہ روڈ میں کھاڑی پڑی زمین کو چنہد کیا ہے جہاں جلد ہی نگر نگم پیٹرول پرم کی ویوستہ دینے جا رہا ہے پیٹرول پمپ کے لیے جگہ ہم نے چندید کر دیا سہہزار روڈ پہ جو ہے جگہ ہے اس کے لیے بورڈ کی مہر لگنے کے بعد اس میں آگے کی کاروائی پرارند کریں گے مادھاری دیوی دولی آترا کا آگاز تیرا جنوری سے شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ تہرہ دون کے نگر نگم سے شروع ہو کر پریاغ رات جائے گی آپ کو بتا دے کہ اس دیو سمیتھی کی اور سے ہر ساتھ دھاری دیوی دولی آترا نکال ہو جاتی ہے جو کہ درہ دون سے لے کر یوپی کے میرٹ فرید آباد کانپور وزلی سے ہوتے ہوئے پریاغ راج جائے گی اور 29 جنوری کو بسند پنچھومی کو پریاغ راج بسان کرنے کے بعد ایک فیوری کو صدح پیٹ مادھاری دیوی مندر پرسن میں پہنچے گی وہیں مندر سمیتھی کے پندیس سریند پرشادر سندریال نے کہا کہ اس دیو دولی میں پردیش مکھی منتی ترویند سنگھ ڈاوت کو مکھی اتتی بنایا گیا ہے وہیں سرکار کی اور سے سنسکت ویبھار کے اپادش گھنالند نے کہا کہ اس طریقے کے سانسکرتک کارکرم ہونے چاہیے اور سرکار ایسے سانسکرتک کارکرموں میں ہمیشہ ہی سمیلت ہوتی ہے گڑھوال سوا میں سانسکرتک پروگرام کریں گے ہمارا سواباگ جہاں کی بھگوٹی یہ پہلی بار پریاد راجمہ سنگمہ نینو جانی چھے اور یہ سواباگ گرچتہ یہ تو سرکار تو خود ہونکی درہ چھے سرکار کو تھی آئی جن چھے سرکار بھرکور یہ مسئل کرنی چھے انیک چھتروں میں جیسے برادی ہو گیا سائیب آباد ہو گیا گازی آباد ہو گیا بیشالی میں ہو گیا اتمنگر ونوند نگر میں ہو گیا اس کے بعد ہم فرید آباد پہنچ رہے ہیں اور سیہتپور فرید آباد میں پچیس تاریکو چھبیس تاریکو بھی فرید آباد سے روانگی ہوگی ستہائیس تاریکو کانپور میں ہے اٹھائیس تاریکو پریاغ راج پہتے ہیں انہتیس تاریکو دیوڈولی پریاغ راج میں عشتان کرے گی اور انہتیس تاریکو واپسے تیس تاریکو کوردوار ستپولی اور پاڑی میں کارکرموں کے دوران پھر اٹھائیس تاریکو ڈھنکیشور مہادیو سیدھ پیٹ ہے جو ہماری جنم بھومی میں وہاں پہنچے گی اور اس کے بعد ایک تاریکو داری دیو مندر میں پہنچنے کے بعد دو تاریکو اس کا یگے کا ساماپن ہو گائی اتراخر میں ایک دسمبر سے چل رہے ہیں آپریشن اسوائیڈ میں 351 گمشدہ لوگوں کو برامت کر ان کے پریجنوں کو ساپ دیا گیا دیکھیں پوری ریپورٹ پھائے 351 گمشدہ لوگوں کو پریجنوں سے ملا کر لوٹائی خوشی ایک سواتی بچے ایک سودس بہیلائیں اور ایک سٹ پورش شاہ میں پردیش میں 31 جنوری تک چلنا ہے آپریشن اسوائیڈ پولیس کی پہل سے 351 گمشدہ لوگ ملے دی جی اچوک کمار کی ندیش پر چل رہا بھی آن آپریشن اسوائیڈ کی تحت ہوئی تھی کئی ٹیمیں بھی کٹھے دہرادود حریدوان نینی تال اور ادھم سنگنگر میں پاچ پاچ ٹیمیں انی نو جیلوں میں بنائی گئی تھی دو دو ٹیم سب سے زیادہ 38 مہیلائیں حریدوان سے برامد ہوئی ادھم سنگنگر سے 19 اور نینی تال سے 16 مہیلائیں ملی چودیس گمشدہ بچوں کی برامدی ادھم سنگنگر میں چھپرس گمشدہ پورش حریدوان ٹیم نے کی برامد جی آر پی نے ٹرینوں کی تلاشی میں 18 بچوں کو کیا برامد حریدوان میں چوبیس نینی تال میں 18 دہرادون میں گیارہ سہری میں چوبیس اور چمپاوت میں 27 بچے ہوئے برامد ادھم سنگنگر میں مکرند پور کی بتائی جا رہی ہے جہاں اس بزرگ مہلا کی پٹائی اس طرح کری جا رہی ہے کہ دیکھنے میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں ماملہ پولیس سنگیان میں آنے کے بعد ماملے کی جارچ پہ جڑ گئی اب کی ٹی وی سکرم پر آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پروار کی لوگ ایک بزرگ مہلا کی بے رہمی سے پٹائی کر رہے ہیں دشمتر چھاتروتی گھوٹالے کو لے کر ایس آئی ٹی اب دوسرے چرد کی جا شروع کرنا جا رہی ہے اس کے لئے ایس آئی ٹی دوارہ سماج کلیار ویبھاگ سے جلے کے سنسطانوں میں آدھیانرات چھاتروں کا ڈیٹا سماج کلیار ویبھاگ سے مانگا گیا ہے اس کے ساتھ جلے کے سکشت سنسطانوں سے بھی چھاتروتی پرابط کرنے والے چھاتروں کا ڈیٹا اکھٹا کیا جا رہا ہے جانگاری کے نسطان دوسرے چرد میں ایس آئی ٹی جلے کے دو سو سے ادھیک سکشت سنسطانوں سے چھاتروتی پرابط کر چوکے ایک لاچ سے ادھیک چھاتروں سے پوچھتاچ کر بیان درج کر سکتی ہے جانش ٹیم ادھیکاریوں دوارہ اب تک جنپت کے ویبھند تھانوں میں پندرہ ابھیوگ پنجیگرت کر آیا جا چکے ہیں ساتھی آٹھ آروپیوں کو گرفتار کا جیل بھی پھیجا جا چکا ہے وہیں ایس آس پی بردنجا سیکھ چیت نے بتایا کہ اب جلے کے سکشت سنسطانوں میں ادھینرت رہے کر چھاتروتی پرابط کر چکے چھاتروں سے جلدی ایس آئی ٹی پوچھتاچ کرے گی گڑبڑی ملنے پر سکشت سنسطانوں کے خلاف کروائی بھی کی جائے گی جہاں تک سنبھا ہوگا تبھی چھاتروں کے دیان برش کرنے کی کوشش کی جائے گی ساتھی دوارہ اور اس میں جتنے لوگ غلط پائے جائیں گے اس میں لوگوں کے خلاف مکرمہ قائم کیا جائے گا اور جہاں تک بہاری سنسطانوں کی بات ہے ابھی تک خندرہ کے آس تک F.I.R. ہو گئی کچھ ہماری قطریہ اور F.I.R.وں کی ابھی چل دی ہے جس میں جانچ آلمرسٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے تو اور مکرمہ اس نے ڈرچ کیے گئے ہیں اور ابھیوکتوں کی گرفتاری کے بھی پریاست جائیں سب جلے کی جو S.I.T. باہر والے سنسطان ختم کرے گی تو اس کا ڈیٹا سماج کلیان ڈیباک دورہ بتایا گیا ہے کہ ڈیٹا منجد سنسطانوں میں ہی ان کے پاس آبیلیبل نہیں ہے تو اس کی سماج کلیان ڈیباک سے پتا کر رہے ہیں کہ کیا ڈیٹا ان کے پاس ہے اور اگر نہیں ہے تو اور اگر ان کے پاس موجود نہیں ہوگا تو سنسطانوں سے ڈیٹا لیا جائے گا پھر ننیتال ہائی کورڈ کی کھنپیٹ پر سبھی ذرکاری پرائیوٹ سکول بسوں بینک کو آفیسوں میں ابھی تک آگ سے بچنے کے لیے فائر روپ کرن نہیں لگانے پر سرکار سے چار سپتہ میں جواب پیش کرنے کو کہا ہے ماملے سننوائی بکھی نیادیش رمیش رگناتھر منیائی مورتی آلوک کمار ورمہ کی کھنپیٹ میں ہوئی وہیں آچکہ کرتا کا یہ بھی کہنا ہے کہ جاری نہیں کر رہا ہے کوٹ نے ان کے اس پتر کو سویکار کیا ہے اور اسے جنہ تیاجکہ کے روپ میں سویکار کیا گیا ہے ماملے کو سننے کے بعد سرکار سے چار سپتہ میں جواب پیش کرنے کو کہا ہے روڑکی کی سویل آئین کوٹوالی پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے پولیس نے دوہزار دس سے چوری کے معاملے میں فرار چل رہے پانچ ہزار روپے کے ناوی بدوان شمی محمد کو بجن اور سے گرفتار کیا شمی محمد کے خلاف کئی ماملے درج ہیں روڑکی سویل آئین کوٹوالی پولیس کو مقبر کے جریہ سوشنہ ملی تھی شمی محمد کئی وعداتوں کو میں سمی نام کا جت خرار چل جاتا اور آئی جی مہد کے دوارہ اس پر پانچ آز کئی نام بجن کیا گیا اور آج مان مان نیت ہائی کوٹ کی خند پیٹ نے ٹھہری وست پتی کو بٹت بھومی پر کسی بھی پرکار کے نرمان اور بکری پر روک لگاتے بھومی کھند پیٹ میں ہوئی وہیں آج کھڑتاؤ کا کہنا ہے کہ پارک کی بھومی کو نہیں بیچ جا سکتا کیونکہ یہ پبلک سمپتی ہے اس پر روک لگائی جائے کوٹ مام سننے کے بعد پارک کی بھومی کو بیش پر روک لگاتے ہوئے سرکار و T.S.G.C. بنایا گیا سومن نگر کے لئے اس میں ایک این کمیونٹی کے لئے اور پارک کے لئے چھوڑا گیا اس جو پارک کے لئے چھوڑا گیا اس میں سے کچھ پلوٹ سمباد میں انہوں نے کچھ لوگوں کو آلوٹ کر دیا ہے اور جو کمیونٹی کا گیا دیا ہے جو پارک گیا اس کو آلوٹ کو فردہ سیل نہیں کریں گے رکھیں چھوٹے سب رائے کے لئے جول حاضر ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی چھوٹے چھوٹے لمحوں کا انوخہ سفر کملا پسند انوخہ سواد اوپر والے لے انسان کو بنایا ہم رشتے بنایں گے ایک دوسرے سے گولڈی مسالے جہاں بھی جائے رشتے بنایں لوگ اینٹیفائی ہوئے بکر میں آپ کو ان کی تطریریں بھی دکھاؤں گا وہ جیسے سرکولر رائے گا اس حساب سے ہمارا فردہ کورس آف ایکشن کانسل میٹنگ سے ڈیسائیڈ کر کے ہم لوگ لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں برے کے بعد آپ کا سواگت ہے اوڈرہ کھن کے سکشہ منترین اروید پادے کے گرہ شیطر دینیشپور ویشویطر کے ویبن سکولوں وانیزی سکولوں کی سکشکوں نے بلکر ایک نئی پہل شروع کی تھی جس میں شیطر کے چھاتر چھاتراؤں کو دس وی اور بار وی کی بولڈ کی پرکشہ میں اچھے اندر پراب تکل سکے اسی ادیسے سے سبھی سکشکوں نے مل کر دس دیبسی باری سکشن کیامپ کا آجن کیا تھا جس کا سماپن ہو گیا ذران ادھیاپک دیوائکر حردر نے کہا کہ سکشکوں کا پہلا ہی کرتا ہو ہوتا ہے کہ بچوں کو اچھے سے اچھا سکشہ پردان کریں اس کے چلتے سیڈ کے افقاس پہ ہم نے دس دیبسی سکشن کیامپ کا آجن کیا جس میں بچوں کو نشیر کا سکشہ پردان کی گئی شکشک ہمیسا شکشہ پردان کرنا اپنا پہلا دائیت کو شمجھتا ہے اور اسی کو کیندریت کر کے ہم ان آوکاش کے دنوں میں آگے بچوں کو پرتیوگی پرکشاوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ جو بدیالے پرکشا ہے اس کی تیاری کے لیے ہم سبھی شکشکوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ اس چھتر کے جتنے بچے ہیں وہ بورٹ پرکشا میں اچھے امکل آیا اس ادیش شکو کر کر ہم نے یہ آجن کیا ہے اور اس کی طرح کا آئے ہو جن رائچ میں کئی اور جلوں میں بھی ہو رہا ہے پیاش کے دعبوں میں بھاری اچھال کو دیکھتے ہوئے شاشن کے دیدیش پر منڈ پرشت دوبارہ ایک ہزار میٹرک ٹون پیاش کی ڈیماند شاشن کو بھیجی گئی تھی جس میں سے دھائیس سو میٹرک ٹن پیاج کھریدنے کے لیے شاشن سے ہری جھنڈی منڈ پرشت کو مل چکی ہے جس کی ایک کھیپ دہرادون اور نینی تیال منڈیوں کو وطرت کی جا چکی ہے زیادہ ہی دوسری کھیپ دھائیس سو میٹرک ٹن پیاج ادھام سنگ نگر جلے میں پہنچے جا رہا ہے وہیں منڈی کے اپنی دیشک پریتوش برما نے بتایا کہ شاشن کو ایک ہزار میٹرک ٹن پیاج کا پرستاف بنا کر بھیجا گیا تھا جس میں سے دھائیس سو میٹرک ٹن پیاج کی سنتستی شاشن سے ہی مل چکی ہے دھائیس سو میٹرک ٹن پیاج کھریدہ جا رہا ہے پیاج کی پہلی کھیپ کو دہرادون اور ہردوانی منڈیوں پر بھجوائے گیا سادیہ پچھتر میٹرک ٹن پیاج کی کھیپ ادھام سنگ نگر جلے میں پہنچے گی جس کے بعد منڈیوں کے مادھیم سے سیسے وطرت کیا جائے گا جو آیاتیت پیاج ہے اس کو اتراخن سرکار بھی کرے گی اسی کے قرم میں منڈی دوارہ ایک ہزار میٹرک ٹن کی ڈیمانٹ دی گئی دی اس میں سے کہ ہمارا دھائی سو میٹرک ٹن پیاج ابھی پہنچ رہا ہے اور کچھ مال اس میں جو ہمارا پہنچ چکا ہے وہ سستہ گلدہ کی دوارانوں کے مادھیم سے پیاج کیا جائے گا ہے سر ادھام سنگ نگر میں کتنی کھاپا تھا اور کتنا پیاج مانگایا گیا ہے لگ پک دھائی سو میٹرک ٹن ہمارا جو پیاج ہے وہ پہنچنے والا ہے اور ادھام سنگ نگر میں ہمارا پیچھتر میٹر ٹن ادھام سنگ نگر میں ہمارا پہنچنے والا ہے اتراخن کے پہاڑی علاقوں میں لگاتار برباری کا سلسلہ جاری ہے جہاں برباری آفت بن کے ٹوٹ رہی ہے تو کئی راحت بن کر لوگ آنند اٹھا رہے ہیں لوگوں کے مطابق پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ برباری نے اس پار توڑ دیا ہے جس کی تصویریں ساپ بیعہ کر رہی ہیں دیکھیں اس رپورٹ میں برفستان بنی اتراخن کی وادیاں برباری سے کہیں آفت تو کہیں راحت وادیوں میں کہیں لطف ہے تو کہیں شک برباری نے توڑے سالوں پرانے ریکارڈ سڑکوں سے برف ہٹانے میں فیل ہوئے جگہ برباری سے کہیں آفت تو کہیں راحت اتراخن میں نئے سال میں ہوئی برباری کہیں آفت تو کہیں راحت بن کر ہو رہی ہے کئی جگہ ایسی ہے جہاں سالوں بعد برباری ہوئی تو پچھلے سارے ریکارڈ ٹوڑ گئے اسی بیچ یہاں پہنچے پرٹکوں نے بھی برف سے سنو مین بنا کر خوب لطف اٹھایا برباری سے سرابور اس خوبصورت وادیوں کی تصویریں دیکھ کر آپ کبھی یہاں آنے کا من کرے گا برباری نے اس بار تیہری جلے میں پچھلے چوبیس سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اس تھانی لوگوں کی مانے تو 1996 میں نائی ٹہری میں اتنی زیادہ برف پڑی تھی برباری کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیپر ٹالی چہگڑو ریا چمیالا بھوڑھا کے دار ٹپری کانڈا کھال چمولی آلی دھنوٹی جیسے اس تھانوں پر اس تھانی لوگوں کو برشوں بعد اتنی ادھیک برف دیکھنے کو ملی نائی ٹہری سرسنگدار بھونا باگی باشاہی ٹھول رانی چوری ڈانڈا چلی گزا چمبا ٹھانگھار کارا تالا ان سب ہی ستھانوں پر راجبھار امپات جاریدہ پریٹن نگری دھنوٹی میں دو فٹ سے ادھیک برف جمی ہے دھنسالی بڑھا کے دار شیطر میں بھی لوگوں کو ورشوں بعد اتنی ادھیک برف دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ کچھ جگہ پر برباری کے چلتے پریٹکوں کو بھاری دکھتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے کل ملا کر اتراغھن کی بارڈیوں میں جدھر دیکھ صرف برف ستان ہی نظر آ رہا ہے اور آئے بھی کیوں نہ جو پہاڑیوں میں برف کی آندھی چڑ رہی ہے جس میں کیا آم کیا خات لطپ اٹھاتے نظر آ رہی ہیں اترکاشی میں کئی ورشوں بعد ہو رہی بھاری برباری سے کہیں آفت تو کہیں وردان والی ستتی بنی ہوئی ہے جلے میں اچھائے والے علاقوں میں اس سمیں دو سے چار فٹ موٹی برف کی چادر بچھی ہے شہری شیطروں کے لوگ اور یہاں پہنچ رہے پریٹکوں کے چہرے موسم کے اس رکھ سے کھل اٹھے ہیں جبکہ برف کی آگوش میں کیاد گاہو مکرامیڑوں کی دشواریاں پڑ گئی ہیں بیرحال جہاں آنند ہے وہاں تھوڑی مشکلے بھی ہیں جو تصویروں میں ساپ دکھ رہی ہیں تیسل پوچ کے نیوز ایڈیا میں تہین دیکھتے رہے کے نیوز ایڈیا نمسکار رہے کے نیوز ایڈیا